محمد طاہر لیکن کیونکہ ان بیچاروں کو ان کی بیسیس کا نہیں پتا ہوتا تو ان کا جو سوال ہے وہ جنیون ہوتا ہے تو آج کا جو ٹوپک ہے دوستو وہ بیسکلی ہے رنگز کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ یار رنگز برز کو کیوں پہنائے جاتے ہیں اور کیا اس کی پرائزیز ہے کہاں کہاں اس کو یوز کیا جاتا ہے دوستو آج کا ٹوپک جو ہے وہ رنگز کے حوالے سے ہیں کیونکہ میں بہت سارے دوستو کو ملتان میں سپیشلی اور باقی نزیگ کی شہر میں جو نزیگ ملتان کے شہر ہیں ان کو رنگز پروائیڈ کر رہا ہوں تو میں نے مناسی بھی سمجھا کہ آج اس کے حوالے سے ٹوپک کیا جائے اس کے حوالے سے آپ کو جو بیسکس انفرمیشن ہے وہ دی جائے تو دوستو رنگز جو بیسکلی یوز کیا جاتے ہیں جو اچھے بیٹر یوز کرتے ہیں وہ دو وجہ سے یوز کرتے ہیں ایک تو بڑس کی خوبصورتی کے لیے رنگز پہناوا پرندہ جو ہے وہ خوبصورت لگتا ہے سیکنڈ ایڈنٹیفیکیشن کے لیے پہچاند کے لیے تو آج اس کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ بیسکلی رنگز کو یوز پہاں کیا جاتا ہے فرسٹ آفال تو دوستو ایڈنٹیفیکیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کی میں ایکزیمپل اس طرح دوں گا کہ بہت ساری جو سوسائیٹیز بنی ہی ہیں مختلف برڈز کی جس طرح کے ایگزیویشن کی سوسائیٹی ہے لب برڈ کی سوسائیٹی ہے یا کوکٹیل کی سوسائیٹیز ہے پوری دنیا میں وہ اپنی پہچان کے لیے ممبر کی پہچان کے لیے اس کو یوز کرتی ہے فرسٹ آفال رنگ پہ جو لکھا جاتا ہے ایک تو لنبر لکھا جاتا ہے ایک سے دس تک ایک سے بیس تک ایک سے پچاس تک ایک سے سو تک وہ جو بھی نمبر آپ نے لکھوانا ہوتا ہے اہم طور پر وہ نمبر لکھا جاتا ہے سیکنڈ ورن میرا نام بھی لکھا جائے گا اگر میں چاہوں گا کہ میں نے اپنا نام لکھنا ہے تو میں نام لکھوں گا لیکن سوسائیٹیز جو ہے وہ بیسیکلی نام نہیں لکھتی وہ کوڈ لکھتی ہے جس طرح میرا نام تاہر ہے تاہر خلیل ہے تو میں میرا جو کوڈ ہے میں ایک دو سوسائیٹیز کا نمبر ہوں تو میں اپنا نام جو ہے وہ لکھتا ہوں ٹی کے ٹی کے اس کے ساتھ ٹی کے ساتھ ایک کوئی بھی میں کوڈ لکھوں گا فرس کی اپنا کوئی سیل کا نمبر یہ جو بھی مجھے فیوریٹ نمبر ہے وہ میں نشن کروں گا میں لکھتا ہوں ایٹ سیکس ٹی کے ایٹ سیکس اب نمبر اسی لکھا جاتا ہے فرس کیا کوئی اور بھائی ہے جس کا ٹی کے بنتا ہے تو نمبر جو اس کا چینج ہو جائے گا تاہیر خلیل ایٹ سیکس اب فرس کیا تاریخ جمیل ہے تاریخ پیسر ہے کوئی بھی مطلب ہے نام ہے تو وہ میچ نہیں ہوگا اس کے نمبر سے جا کے وہ ڈیسنس آ جائے گا اس کے بعد اس کا ایک آگے یہ لکھا جاتا ہے کون سا سال ہے یہ لکھ بھی سکتے ہیں سوسائیٹیز یہ لازمی لکھتی ہیں عام طور پہ اگر میں پرسنلی کوئی رنگ بنواؤں گا تو میں یہ نہیں لکھوں گا لیکن سوسائیٹیز لکھیں گی سوسائیٹیز اس لیے لکھیں گی کہ فرس کیا ایکزیبیشن کا شو ہوتا ہے ایکزیبیشن بجید کا جو ایکزیبیشن شو ہوتا ہے اس میں ہر سال کے برڈ کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں پھر ضروری ہوتا ہے کہ سال لکھا جائے پھر ایک پراپر کلر کا نمبر کلر جو ہے رنگ کا وہ دیا جاتا ہے فرس کیا دوزار جو انیس تھا وہ تھا بلیک کلر سوسائیٹیز کے لیے وارل بجی کر اورگزیشن جو ہے اس نے اسائن کیا تھا بلیک کلر دوزار انیس میں اسی ذرا اٹھارہ میں جہاں تک مجھے یاد ہے وہ ریڈ کلر تھا تو یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ایک سوسائیٹی ایک رنگ کو اسائن کرتے ہوئے منشن کرتی ہے کیونکہ سوسائیٹیز میں بیسکلی مختلف بارڈز کو شو میں لگایا جاتا ہے مقابلے میں لگایا جاتا ہے تو وہاں پہ دو سو تین سو چار سو بارڈ ہوتے ہیں تو اس لیے بھی رنگ بنایا جاتا ہے دوسرا رنگ کی بیس پہ ہی بارڈ سیل ہوتا ہے جتنا اچھا بریڈر ہے جتنا اچھے بریڈر بارڈز گیا ہے جس کا اس کے ریٹ بھی اس کے مطابق جو ہے نا وہ لگتے ہیں اچھا بریڈر جو ہے اپنی پہشان منانے کے لیے وہ رنگ پہناتا ہے اپنے بارڈ کو اب جو سوسائیٹیز ہیں وہ رنگز کے مختلف چارج کرتی ہیں تیس روپے سے لے کر ایک رنگ ساٹ روپے ستر روپے سی روپے چارج کرتے ہیں اس میں پلاسٹک کے رنگ بھی آتے ہیں اس میں المونیم کے رنگ بھی آتے ہیں اگر کسی بارڈ نے ایک رنگ پہنا ہوا ہے آپ نے کچھ چیزیں بتائے گا اگر کسی سوسائیٹی کا رنگ ہے اس کے پاووں میں ایک تو وہ آپ کو بیڈر بتائے گا بیڈر کا ڈیم بیڈر کون سا ہے وہ اس کا کوڈ بتائے گا اس کے لابہ اس کا سال بتائے گا کونسے سال میں اس کے بدلہ پر وہ جوان ہوا ہے یا کونسے سال کی اس کی بریڈ ہے اس کے لابہ دوستوں کو بتائے گا اے کونسی سوسائیٹی کا ممبر ہے وہ کیونکہ سوسائیٹی کا نام اوپر منشن ہوتا ہے ڈی ایس پی پی ای جی ای جی Jason جتنی بھی سوسائیٹی کا اس کو منشن کیا جاتا ہے پھر برد جب سیل ہوتا ہے وہ اس بریڈر کے نام کی وجہ سے سیل ہوتا ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ اس کے بریڈر کے نام کی وجہ سے سیل ہوتا ہے فرز کیا ایک ایک زیبیشن کے بریڈر ہے あり سایی so وہ پھر اسی کے حساب سے اسی سیل ہوتا جاتا ہے میں اگر جیک کسی ایک اچھے بریڈر سے برڈ لوں گا تو اس کے بعد وہ میں اگر شیل کروں گا تو وہ اسی حساب سے شیل ہوگا دوسرا اس میں بہت ساری ٹائپس آتی ہیں وہ بھی میں آپ کو شیل کرتا رہا ہوں ایک تو پلاسٹک کے رنگ آتے ہیں دوسرا اس میں علمونیم کے سلور کے رنگ آتے ہیں پلاسٹک میں کچھ رنگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ لاکھ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو آپ کھول سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ چلتے نہیں ہیں تو عام طور پر یہ رنگ جو ہیں وہ علمونیم کے سلور کے بھی چلتے ہیں اس میں ایک رنگ آتا ہے پنچ والا ایک آتا ہے لیزر والا دونوں کا ریٹ کا ڈیسنس ہوتا ہے دوسرا دوستو اس کو ایڈیٹسیکیشن کے لیے یوز کیے جاتا ہے فرس کیا آپ نے کافی سارے کاٹھے کے پیر لگائے میں اسے بریز لے رہے ہیں تو دوست احباب یہ کرتے ہیں کہ آپ نے نام کی رنگ بنوال لیتے ہیں یا ایک سپیشل نمبر دے دیتے ہیں آپ نے پیر بھی پیر لگایا اور آپ نے بریڈنگ سیزن آف ہوا ہے تو اس میں کرتے ہیں کہ ان کو ریس دینے کے لیے ان کو ایک ایک رنگ بنوال لگا دیتے ہیں نمبر کے ساتھ کلر کے ساتھ میل فی میل کا اور ان کو سنائنگ میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس سے ہوتا ہے کہ سیزن میں جب آپ کو ضرورت ہے بریڈنگ کی پیر کرنے بریڈنگ کے لیے پیر پیلنگ کرنے کے لیے تو ون بائی ون آپ انہی پیر کو پکڑیں گے اور ان کو آپ جوڑے لگا دیں گے یعنی ایڈنٹیفیکیشن کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں ورکنگ کے لیے فرض کیا آپ نے مثال دیتا ہوں آپ نے لبڑ کی ورکنگ کرنی ہے ایگزیبیشن کی یا حقوق کی ورکنگ کرنی ہے تو وہاں پہ بھی یوز کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں کرتے ہیں لوگ یہ ہیں کہ اس پہ ایک پرابر اپنا نام نمبر مینشن کر کے دو ہیباب جو ہے ان کو سیو کر لیتے ہیں اور اس کی بارے میں جو بھی معلومات ہیں دائری میں پراپر مینشن کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس کو پیلنگ کر کے جو ریکارڈ ریزلٹ ہیں وہ حاصل کرتے ہیں تو دوستو کچھ برڈز کے لیٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ لوکل ہی ہم لوگ سیل کرتے ہیں فرض کی ہے جو لبڑڈ کا اسٹریلین کا رنگ ہے ہم لوگ پراپر لیزر پرنٹنگ میں چاہیے تو وہ آپ کو پندرہ روپے کا بیس روپے کا ملے گا اسی طرح جو کوکٹیل ہے اور سنکنور وغیرہ وہ آپ کو پینتیس روپے کا ملے گا اسی طرح چالیس روپے کا رنگ ہے پچاس روپے کا وہ والٹی پہ اور وہ ڈیبینڈ کرتا ہے اس کی تضاد پہ تو میں آپ کو کچھ پکچر شیئر کر رہا ہوں کون 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 سے رنگز میرے پاس اولیبل ہیں تو وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آج کا ٹاپک تھا دوستو بیسک رنگز کے حوالے سے کہ رنگز کیوں پہنائے جاتے ہیں کسی میں یوز کیا جاتے ہیں ان کے ریڈ بھی میں نے آپ کو مختصر بتا دی ہیں کیونکہ میرا روزہ ہے اور رمضان ہے تو رمضان کے مبارک مہینے پر مجھے یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ نیکس سوپی کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اللہ حافظ اس کے علاوہ دوستو ایک اور بھی آپ سے شیئر کر لوں اس میں بعض دوست جو ہیں وہ بچوں کو رنگ ڈالتے ہیں میکسیمم جو ہے زیادہ جو ڈالا جاتا رنگ پیر جو بڑے ہوتے ان کو ڈالتے لیکن اس میں ڈر رہتا ہے کہ برد نکل برد کو نکال دے گا اس کے علاوہ جو ہے جب ڈی ای نی کرواتے ہیں برد کا اس وقت یہ کامل لی یوز ہوتا ہے بہت زیادہ تاکہ ایڈنٹیفیکشن رہے میل ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں اگر آپ نے یاد رکھ ہے اس کے لیے بھی ڈالا جاتا ہے